آگے بڑھتے ہیں دیش میں گھسپیٹ رکھنے اور پڑوسی دیشوں میں دھارمی کتیچار جھیل رہے لوگوں کو ہندوستان کی ناغریتہ دینے کے لیے سرکار بل لے کر آ رہی ہے اس بل میں پڑوسی دیشوں سے آنے والے غیر مسلموں کو ہندوستان میں بسانے کی ویوستہ کا پروادھان ہے اور اس بل پر اپکش اپتی بھی ظاہر کر رہا ہے اپکش کے ویروت کی وجہ ہے کہ اس میں مسلموں کا شامل نہ کیا جانا اس بیچ بی جے پی سانسد روی کشن نے ہندوستان کو ہندو راش بتا کر نیا ویباد چھیڑ دیا ہے اور اسدودین اویسی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ بل ہندو راشت کے ایجنڈے کے تحت ہی موسیقی سلام ویروی سے پڑوسی دیا ہے جمع پڑوسی طور کیونgesamt تو چلا رہpai سارت کی ہے سلام علیہ ہون دیگوبہ س Gray executedہ listeners اور طور پڑوسی دی تھے 이렇게 четыھ zrob شکل with this 44 legislations will be now mulled and improved into four wars pjp sansa sudhanushudra wedi نے سے صحیح قدم بطایا اور پڑوسی دیشوں کی ستتی بیعہ کرتے ہوئے کہا کہ جو مجھبی راج سے پریشان ہے ان کو سیگرر راج میں شرن مل سکے گی اس میں ویروت کا کوئی گنجائشی نہیں اس میں تو صرف سمپل سی بات یہ ہے کہ بھئی اسلامی ریپبلک آف پاکستان اسلامی ریپبلک آف آفگانستان اسلامی ریپبلک آف بانگلہ دیش کے لوگوں کو جو پرتاڑیت ہو رہے ہیں سیکولر ڈیموکریٹک ریپبلک آف انڈیا استان دے رہا ہے تو یہ سمیدھان کی مول بھاونا کی سلطہ ہوگی ہے تو ویروت کا آدھار بتائیے نا میں نے تو کہا نا ویروت کا آدھار کیا ہے یہ تو پونتہ سیکولر ابھی وقتی ہے جو لوگ ارثیوکریٹک سٹیٹ سے پرتاڑیت ہو رہے ہیں یعنی مذہبی راجے سے پرتاڑیت ہیں سیکولر راجے میں ان کو سر شرن مل رہی ہے کیا وہ سمیدھان کی مول بھاونا کا نروپ نہیں بلکہ اس کا ویروت کرنا سمیدھان کی مول بھاونا کا نروپ ہے کیونکہ آپ ایک مذہب کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم کسی مذہب کے بارے میں بات نہیں کرے صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں پڑوس میں جو مذہبی آدار پر پرتاڑیت ہے اس کو ہمیں یہاں پر شرن دینے کی بات کر رہے ہیں سرکار جہاں اسے گھوس پیٹ روکنے اور مجھبی اکتہ چار سے پیڑت لوگوں کو نیائے دلانے والا بل بتا رہی ہے وہی حال ہی میں کانگریس نیتا عدین رنجن چودری نے پیا موڈی اور گرہ منتری امیت شاہ کو گھوس پیٹ شیاں بتا دیا ہے لیکن وہ دکھانا چاہتے ہیں ہم ہندو کو رہنے دیں گے مسلمان کو بھاگا دیں گے یہ ہندوستان کسی کی جاگیر ہے کیا سب کا دیکھر سمان ہے میں تو یہ کہہ سکتا کی جاگیر ہے جاگیر ہے تو ہم یہ نہیں دیکھے سو کروڑ ہندو آبادی ہے ایسے یہ ہندو راستے ہیں سو کروڑ ہندو رہتے ہیں جب اتنے سارے مسلمان دیش ہیں جب اتنے سارے کرشن دیش ہیں تو یہ سو کروڑ کا اگر ہندو دیش ہوتا ہے سو کروڑ کی آبادی جہاں پر ہے تو یہ ہم لوگوں کے لئے ادبود بات ہے کہ ہم لوگوں کا اسطیتو ہم لوگوں کی پہجان ہم لوگوں کی سنسکریتی سنسکار جیویت ہے اس جیویت کرنے کے لئے ایک ماتی ہے جس کا نام بھارت تو یہ بڑی گرب کی بات ہے کہ سو کروڑ ہندووں کا ایک ستھان ہے جس کو وشو جانتا ہے وشو اس کو آس سممان کرنے لگا آج بھارت کا سممان پورے وشو میں تو یہ بڑے گرب کی بات ہے سمست ہو سو کروڑ 130 کروڑ بھارت واشیوں کے لئے اگر ایسا بل پاس ہو کے آج یہ بھارتی جنتہ بارٹی جانی جاتی ہے کہ سارے عدود بل سارے کڑے بل اور سارے کڑے نیم اور جو قانون ہے جو جس کو لگ رہا تھا کہ impossible ہے وہ سب بھارت ہو رہے ہیں اور حرار مہادے یہ بہت خوشی کی بات ہے بی جے پی سانسد رمیج بھدوڑی نے کہا کہ ضروری ہے کہ بھارت بھارت کے لوگوں کی ہیتوں میں رکشہ کے لیے سیگلر ہونے کا مطلب نہیں ہے اور اسے سرائے بنا دیا جائے بھارت شیکلر کنٹری ہے شیکلر کنٹری کا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھارت کو سرائے بنا دیا جائے تو اگر بھارت کو سرائے بنا جائے گا تو ورڈ پاور بھارت کیسے بنے گا مسلموں کو اس بل میں شامل نہ کرنے کی وجہ سے وپخش اسے دیش کے سیکلر سدھانتوں کے خلاف بتا رہا ہے وہیں رکشہ منطری راجناس سنگھ نے کہا ہے کہ تین پڑوسی دیش دراصل اسلامی دیش ہیں اس لئے وہاں گیار مسلم ہی دھارمک اتیا چاروں کا شکار ہوتے ہیں مسلم نہیں راجناس سنگھ نے کہا کہ پڑوسی مجھبی دیشوں میں علپسنکھ کو غول لگتار اتیا چاروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے چلتے ہوئے بھارت میں شرن لینے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ چھے سنگھیک سمودائیوں کو ناغرتہ دیا جانا سرب دھن سمبھاپ کی بھاونا سے پریریت ہے وہیں دیش کے پوروطر راجوں سے ویدھیا کا ویروت کیا جا رہا ہے اور ان کی چنطہ ہے کہ پچھلے کچھ دشکوں سے بانگلہ دیش سے بڑی تعداد میں آئے ہندوؤں کو ناغرتہ پردان کی جا سکتی ہے سوال اڑتا ہے کہ آخر یہ بل سمدھان ہے یا سامپردائیتہ کیا وپکش مسلم تسٹی کا رن کے لیے اس کا ویروت کر رہا ہے بیرو ریپورٹ کے نیوز انڈیا موسیقی موسیقی